سب سے پہلا سبب گناہ ہونے کا ایمان کی کمزوری ہے جس آدمی کا ایمان جتنا زیادہ کمزور ہوگا اس سے اتنا ہی زیادہ گناہ ہوگا اور ایمان کی مضبوطگی ایمان کی پختگی کا آخری درجہ یہ ہے کہ آدمی سے گناہ ہی نہ ہو ایمان کی پختگی کا آخری درجہ یہ ہے کہ آدمی سے گناہ نہ ہو اور یہاں یہ بات معلوم رہے کہ یہ درجہ صرف اور صرف انبیاء اور رسول کو حاصل ہے انبیاء اور رسول کے علاوہ کسی آدمی کوئی مقام نہیں حاصل ہے جس کا ایمان جتنا زیادہ مضبوط ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ گناہوں سے دور رہے گا اور جس کا ایمان جتنا ہی زیادہ کمزور ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ گناہوں میں مقتلع ہوگا تو ان گناہ کے ہونے کا سب سے پہلا اور بنیادی سبب یہ ہے ایمان کی کمزوری لہذا ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہے ایمان ہمارا مضبوط رہے گا ہم گناہ سے اتنا ہی دور رہیں گے اور جتنا ہی زیادہ ہمارا ایمان کمزور ہوگا ہم اتنا ہی زیادہ گناہ میں مقتلع ہوتے جائیں گے تو یہ پہلا سبب ایمان کی کمزوری یہ بنیادی سبب ہے گناہ کے ہونے کا دوسرا اور تیسرا سبب دوسرا اور تیسرا سبب